اب یہاں پر ایک معاملہ آتا ہے کہ ہمارے اسلام کے جو خلیفہ ہے تیسرے خلیفہ عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہو نے ٹرپل طلاق کو صحیح خرار دیا ٹرپل طلاق کو صحیح کہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی یہی عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہو کے عمل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم چیپٹر نمبر 2 پرانونسمنٹ آف 3 ڈیووسیز بک نمبر 9 حدیث نمبر 3491 یعنی 3491 92 اور 93 یہ تین حدیثیں جمع ہوتی ہے جہاں پر عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہو نے تین طلاق کو نافذ کیا تھا چلیے یہ حدیثیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ پڑھیں گے یہ حدیثیں تو پہلی جو حدیثیں حدیث نمبر 3491 میں ابن عباد ربی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جبی بھی تین طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا مثال کے طور پر ایک بیٹھک میں اگر تین طلاق کہتے ہیں تو اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دور میں بھی تین طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا مثال کے طور پر ایک بیٹھک میں اگر تین بار طلاق کہتے تھے اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا دور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی شروع کے دو سال ایک ہی بیٹک میں تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا تیسرے سال میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس کا غلط فائدہ غلط استعمال کر رہے ہیں لوگ کیا کرتے تھے ایک ہی بیٹک میں تین طلاق دے کر خاتون کو بھیجا دیتے تھے اپنے گھر یہ بہت عام ہو گیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اگر کوئی شخص اب سے تین طلاق دے کر کسی کو بھیجا دے گا تو میں اس کو تین مان لوں گا یہ حکم عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کر دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ شریعت کو وہاں پر مزاق بنا رہے تھے کہتے تھے تین طلاق اور بھیجا دیتے تھے اور پھر واپس بلالیتے تھے تو یہ کھیل کھیل رہے تھے یہ مزاق کر رہے تھے ایک بار بھیجنا پھر دوسرے دن بلالینا تیسرے دن بھیجنا چوتھے دن بلالینا یہ مزاق کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم نافذ کر کر کہا کہ اگر تین بار کہہ دو گے تو میں اسے تین مان لوں گا اس کے بعد وہ واپس نہیں آ سکتی اسے دوسرے آدمی سے نیچرلی شادی کرنا ہوگا نیچرلی وہاں طلاق ہوگا یا اس کا شور مر جائے گا اس کے بعد نیچرلی تم شادی کرنا پڑے گا تو یہ لمبا پروسس ہو جائے گا اس لمبے پروسس کو دیکھ کر لوگ اس حکم کو کم استعمال کریں گے اس حکم کو نا کے برابر استعمال کریں گے اس حکمت سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ اگر تین کہہ دو گے تو میں تین اسے خبول کر لوں گا یہ حکم عمر رضی اللہ عنہ نے اس دور کے لئے نافذ کیا تھا مگر آج ہم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت تھی ان لوگوں کے لئے اگر مثال کے طور پر آج لوگ کہے گے آج بھی لوگ ویسے کر رہے ہیں اس کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں غلط فائدہ کر رہے ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں تو ہم یہ نافذ کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں اس دور میں عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے انہوں نے خلیفہ ہونے کے بنیاد پر یہ حکم نافذ کیا تھا آج ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے تو ہم وہ حکم اس حکم کو نافذ نہیں کر سکتے ہم کون سے حکم پر جائیں گے جو خوران نے سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی ایٹ میں کہا طلاق پرناؤنس کرو تو تین مہینے تین عدد تین منسٹرل سائیکل تم کو ویٹ کرنا ہے رکنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوران کی آیت میں فرمایا افردو اللہ اور رسولی کہ اگر تمہیں تمہارے علماء میں کچھ اختلاف دکھے یا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آجائے تو تم کس کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف اللہ کی طرف جانا کا معنی کیا ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا کا معنی کیا ہے وہ واقعہ ابو رکانہ کا جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس تم اپنی بیوی کو واپس بلالو تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم تھا یہ ہم پوری دنیا پر جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم تھا وہ سپیسیفک تھا چند وقت کے لیے ان لوگوں کے لیے جو مزاق بنا رہے تھے طلاق کا اور یہ حکم عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا تھا اب ہم وہ حکم نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی خلیفہ نہیں ہے حکم نافذ کرنے کے لیے آگے ہم دیکھتے ہیں وہی حدیث صحیح مسلم کی بک نمبر نائن حدیث نمبر 3492 میں ابو شہبہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اے ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے تین سال بھی تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا کیا آپ جانتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تینوں کے دور میں بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے تین سال بھی تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا یہ ہے حدیث آپ کو ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اور ابو شہبہ رضی اللہ عنہ کی موسیقی موسیقی